موسیقی دیکھتی آنسو سنتے گانوات جھڑکتے دینو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم علیکم و السلام صاحب جی صاحب آپ کیسے ہیں صاحب بلکل ٹھیک ٹائے تو آپ نے بڑی زبردست پہنی ہوئی ہے جی صاحب آج میں نے کلر کمبینیشن بڑا ڈینجرس کیا اور دیکھیں ہر جگہ پہ لائنیں ہیں یہ لائنیں ساری مجھے یاد ہیں مجھے نہ دیکھیں آج چوری صاحب کو دیکھیں مزاک رات کے ٹارزن لگ رہے ہیں سارا ٹارزن ہے تو جنگل چھ نہیں جاندے کہ باندرباتی میزی کر دیں ٹارزن ہے اور برکہ پین کے جنگل میں جاتے ہیں ریچھنے پہے دینے ٹارزن ہے تو ہاتھی کو مار کھان دینے چوری ہونا تو کھلے کھا جان دینے ٹارزن ہے تو ساپ تو ڈر دینے ٹارزن ہے تو درختیں نہیں چڑھ دے کھان دینے میں ڈیک پیٹنا ٹارزن ہے تو پہنٹر نو کھان دے ہم دے کوئی کپڑے آئی میں فیاتے جانا دسو فر کوئی کپڑے ہیں مجھے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان تاریخ انصاف کے امپی ہیں پنجاب اسیمبلی کے اندر چیف منسل پنجاب ہیں فعقاف سید رفاقت علی کے لانی دوسری مہمان موڈل محترمہ زارہ جہان مہمان بڑے خوبصورتیں ماشاءاللہ گلانی صاحب آ جائے ہیں جی پھر بڑے پیارے سیاستدان ہیں اور ایک شیر بھی بہت ہی پیارا میں لایا ہوں جی زارہ جی کے لیے مادلنگ کی دنیا کی ایک حسین موڈل مادلنگ کی دنیا کی ایک حسین موڈل ہیں کیمرے کے لنز کو اس قدر وہ بھا گئیں میں بھی خوش نظیب ہیں کیونکہ آج مذاقات میں زارہ جی ہیں آگئیں بابا بابا باجی باجی کہ سامندے بیچے گنڈ نہیں ہوں دی سامندے بیچے گنڈ نہیں ہوں دی تے سجنہ دے وال کنڈ نہیں ہوں دی ترتی دے تسی ٹوٹے کر لے اسمانہ دی وند نہیں ہوں دی جنہ پہ امید نہیں سی اونا نہیں فٹ دیتے نے اسی کیا زیادہ ہے اوہ کندے ہجے کٹ دیتے نے نون لیگ نے جڑے تیس سال چھوٹ پائے سی پی ٹی آئی نے دو سال چھوٹ دیتے جی رفاق صاحب کیا حال چلے ہیں آپ کے الحمدللہ بلکل ٹھیک 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 سر کوئی مسئلہ تو نہیں چل رہا حکومت میں الحمدللہ سب خیریت ہے سب خیریت ہے تو پھر یہ اہمی ہر وقت کیوں پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی کوئی ایسی بات نہیں ہے تو یہ ہمیں اہمی بے وکف بنا رہے ہیں الحمدللہ بہترین چل رہے ہیں سارے معاملہ بہترین چل رہے ہیں سارا معاملہ اہمی آپ لوگ گھبرانا نہیں ہے کیونکہ معاملہ بہترین چل رہا ہے جارہ جی کیسی ہیں الحمدللہ آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک آپ نے شو دیکھا ہوا ہے جی جی بلکل آپ کو اندازہ ہے بلکل کیا ہے وہ اندازہ مزاک ہی مزاک مزاک ہی مزاک ہے ویسے آپ کے سکرٹ اور ان کی ٹائے کا کچھ ایک قسم کا ہی یا آپ کیا آپ اس میں کوارڈنیٹ کر کے آئے تھے ہو سکتا ہے اوہ دے جو کپڑا بجیا ہے نا ٹائی بنوائی ایکسکیوز مہنگی لوگ کی کلاس فیلہ ہوں اندھے نے کپڑا فیلہ ہوں یار ایسے نہیں تو کیسے میری جان بتا دے آنے اے اگر میں ہی دسا ہوں اچھا تو یعنی کہ آپ کو شو کا آئیڈیا تو ہے بلکل ٹھیک ہے سب سے زیادہ کون پسند ہے آپ کو ان میں سے یہ اللہ نے کرم کر دیتا ہے جی میں دیکھتا رہتا دیکھتے ہیں آپ کو علاج بتائیں گے کیسر پیا کے لیے ان کا کوئی علاج نہیں دیکھوزرہ کتنی بری بات ہے چاہیے ایک بات بتائیں ماسٹرز آپ نے کیا ہے سپورٹ سائنسز میں تو آپ کو سپورٹس کی طرف کیوں نہیں کہیں لگایا کیوں آپ کو اکاف اور اس طرف لے گئے ہیں رائٹ مین فور در رائٹ جوب کہتے ہیں خان صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے سپورٹ سائنسز اور بھی کافی لوگوں نے کیا ہوگا لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہمیں ڈیوٹی دیں گے ہم خان صاحب کے سپائی ہیں ہم نے وہ ڈیوٹی کرنی ہے جہاں پہ مرضی دے دیں پھر بھی ایک انسان سوچتا ہے کہ چونہ اس کے حساب سے ہو پیسے آپ کی پرسنل فیورٹ سپورٹس کون سی ہے جی میں کرکٹ کھیلتا ہوں کرکٹ اور ڈسٹرک لیول پہ انڈر نائنٹین بھی کھیلتا ہوں اور پنجاب رینجرز کی طرف سے میں نے پنجاب رینجرز کی نمائندگی کی ہے کرکٹ کھیلتا ہوں تو کیا آپ بولر بیٹسمن کیا ہے جی میں آل راؤنڈ ہوں آل راؤنڈر گین تے بیٹ دکھنا تھا دن دا سی نا اپنی مرضی کر دے ہوں اس کو بیٹ اور بالنگ دونوں آتی ہو ویسے آپ کے فیورٹ آل راؤنڈر کون ہے شاہد افریدی شاہد افریدی یعنی کہ بڑی بڑی چھکے مارنے کا شوق ہے آپ کو چھکے مار دے سی انہیں ہیں آپ نے ووٹ ڈالا جن کو ڈالا ہوگا وہ جیت گئے نہیں تو جو جیتے ان کی کارکردگی سے آپ خوش ہیں یا نہیں ہیں میں بلکل بھی نہیں بتائیں کیوں خوش نہیں ہیں ان کو بھی ذرا عوام ساتھ بیٹھئے تو بتائے آج عوام نے ان کو بتایا بھی ہوگا پتا بھی ہوگا ان کو ہم کیا بتائیں نہیں مگر اتنے قریب سے نہیں بتا پاتی ہوا کیونکہ دو سال لوگ نے انہیں قریب عوام دے ہوئے نہیں تو بتائیں کیا مسئلہ کیا ہے مسئلہ ہی مسئلہ ہے سارے جیسا کہ جیسا کہ اب یہ کرونا کو ہی لے لیں کرونا تو یہ لوگ نہیں لے کر آئے نہیں یہ لوگ نہیں لے کر آئے لیکن اس کو پروپر جس طریقے سے بیماری کو چلانا چاہیے اس طریقے سے تو نہیں چلانا بیماری چلا آنی سکتا ہے بیماری ہے کہ نہیں ہوں کھانی چلانی بیماری کیسے چلاتے یہ لوگ مطلب چلانے کا مطلب کہ جس طریقے سے مطلب جیسے پہلے ڈینگی آیا تھا نواز شریف نے کتنے اس کے کیے تھے پروپر گھر گھر جا کے اس کا گھر گھر جا کے کیا تھا شباز شریف صاحب نے جس طرح ڈینگی کو کیا تھا ٹیکل تو آپ کے خیال میں اس طرح اس طرح سے کرونا کو بھی پروپر کرنا چاہیے کرونا کا بھی گھر گھر جا کے بے شک کریں یا جس طریقے سے بھی ہے گھر گھر جا کے کیا کریں کرونا کو امالکہ اطلاع دیں ٹیسٹ کریں ٹیسٹ کریں وگر ٹیسٹ تو بڑے وہ پھر زیادہ ہو جائیں گے بائیس کروڑ ٹیسٹ تو اتنے تو ہیں ہی نہیں ہمارے پاس دنیا میں بھی نہیں ہوں گے شاید تنے مل بلا گئے جنہوں گھر جا کے نہ بھی کریں لیکن جن کو کم از کم ہے ان کو تو پروپر ٹیک کیر کریں تو ان کے لئے تو کافی فیسلیٹیشن آپ کے آپ نہیں اس سے خوش جو کی ان لوگوں نے سپیشل وارڈ ہاسپیٹلز بنائے جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے فیلڈ میں بھی دیکھا ہے فیلڈ سے ویسے بھی دیکھا ہے تو بالکل بھی نہیں ٹھیک ہے اور کرونا کے علاوہ کوئی مسئلہ بتائیں ان کا اس سے پہلے بھی ڈیڑھ سال گزارے ہیں مطلب حالات خراب ہی جا رہے ہیں جیسے ٹیکسیس کے مسئلے چل رہے تھے پہلے ہر چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہو گئی ہے مطلب انسان سوچتے ایک دفعہ کہ ہم کیا کریں کہاں سے کھائیں کہاں سے پہنیں کہاں سے کیا کریں شاہ جی خوصلہ نہیں دینا کوئی طویز ہی دے رہے ہو سامنے کرونا جو ہے یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے تو پوری دنیا میں آپ کے سامنے پھیل چکے تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے بلکہ جتنی اچھی طریقے سے ہماری گورنمنٹ ہینڈل کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اب کافی کیسز کم ہو چکے ہیں اس مشکل وقت میں بہت اچھے طریقے سے پنجاب گورنمنٹ نے خاص طور پر اس کو بہت اچھے طریقے سے باقی باتیں وہ کر رہی ہیں کہ جو کرونا سے پہلے کہ مسائل تھے ٹیکسز مہنگائی آپ نے کہا کہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہیں ابھی تک چل رہے ہیں ابھی تک چل رہی ہے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ مہنگائی ہے کوئی مہنگائی نہیں ہے آپ نے نا سودالین نہیں ہے مگر ان کو سنے جو کیا کہ رہے مہنگائی نہیں ہے اچھا دیکھیں جی پیٹرول کہاں پہ تھا ابھی پیٹرول نیچے آگیا ہے اور پھر اوپر چلا گیا پچیس پہ اوپر آگیا ہے لیکن اتنا تو نہیں گیا اس سے پچیس روپے چلا گیا سر ایک ہی جھٹکے میں آپ لوگوں نے ایک سو پچیس تھا نہیں وہ ایک سو پچیس جب نیچے آئے تو وہ تو ورلڈ کے ساتھ مگر آپ نے پچیس روپے پیٹرول اس سے بھی نیچے آئے گا کس کے نیچے آئے گا عوام دے عوام پیٹرول کے نیچے آگئی ہے مگر یہ بھی ایک بڑی بہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک دم ہی بیچ میں پچیس روپے بڑھایا اور وہ بھی اٹھائیس تاریخ کو بڑھایا یہ شاہ جی کوئی جیت سائن لگا آپ کی زندگی میں پہلی بار ہی ہوا ہو شاید یہ نہیں انشاءاللہ پیٹرول کے ریٹس کم ہوں گے بعض اوقات کسی جگہ پیسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے بڑا ظلم کر رہی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ عوام کی آسانی کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہینل کرنا ہوتا ہے اور انشاءاللہ پیٹرول کی پرائسز بھی کام ہوں گی اور جتنی مسنوات ہیں ان کی ریٹس بھی کام ہوں گی خان صاحب نے انہم کیا کہ رفاقت میں پیٹرول کی قیمت بڑھانے لگا ہوں گا وہ کہندے جنہی مرضی ہی تھا آزو میری تھے گھڑی سی ہی ہے نہیں یار مگر کب ہوں گی سریعے عوام کو بتائیں انشاءاللہ یہ جو ہمارا یہ سال تھا دوہزار بیس اگر یہ کرونا والا معاملہ اور اس طرح سے نہ ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ترقی کا سال تھا اور اس میں کافی ساری تبدیلیاں ہونی تھی لیٹس بھی نیچے آنے تھے لیکن یہ اب پوری دنیا کے اندر کیونکہ یہ کرائسز آئے ہیں صرف پاکستان کے اندر نہیں آئے تو میں تو یہ توقع کرتا ہوں انشاءاللہ جو آنے والا سال ہے اس میں بہتری آئے گا لیکن سب کچھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے نا تو اگر کرونا بھی ہے تو اس کے رہتے ہوئے بھی ہم سب کچھ پوچھتے ہیں کہ جب بھی کوئی حکمرانے وقت بیٹھا ہوتا ہے کہ آپ کے حکومت میں اچھی چیزیں کیا ہو رہی ہیں آپ کے خیال میں کوئی آپ کے اس دور کے اندر کوئی خرابی ہے یا کوئی بھی نہیں ہے کرونا کے علاوہ نہیں کوئی خرابی نہیں ہے کیونکہ اصل میں لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے ہم لوگ جو ہیں آئے شو بازیوں کے عادی تھے اچھا ہماری حکومت نے کام کیے آئے شو بازی دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزیمپل دیتا ہوں کہ اگر ایک گھر کے اندر چھوٹے سے گھر کے اندر جب ہم رینویشن کرانی ہوتی ہیں چھوٹا سا کام تو ایک دب ہر چیز درم برم ہوتی ہے اور ہم جو ہے تھوڑا محدود ہو کے رہا جاتے ہیں اپنی ساری ایکٹیویٹیز اور ہم تنگ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ جب ٹھیک ہوگا سارا رنگ پینٹ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو ہم آسانی کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں میں یہ سماجتوں کے اسی طرح سے یہ پاکستان کا جو ایک نظام تھا یہ ہر طرف سے اس کے اداروں کو جو ہے ان کو ٹھیک طریقے سے یوٹلائز نہیں کیا جارا نوہ پاکستانہ پینٹ بھی تھے کافی لگنا نا انشاءاللہ نیا پاکستان بنے گا اور عمران خان کی قیادت میں ہی یہ ترقی کی طرف بڑے گا آپ سیڈیسفائیڈ ہیں ان کے جواب سے نہیں میں تو نہیں ہوں لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر مان لیتے ہیں بسے آپ کے خیال میں آپ کی کس سے امیر تھی انہوں ڈونالڈ ٹرمپ کے یہ وہ جنریشن نہیں ہے جب ڈونالڈ ٹرمپ والی یہ مکڈونالڈ والی ہے خود ترہ خود جگہ بے شمار آدمی جس کو دیکھو ہے بے روزگار آدمی ڈال روٹی کے سب کو ہے لالے پڑے ماغتا پھر رہا ہے اُدھار آدمی اپنے ذاتی مفادات کے باستے کر رہا آدمی کا شکار آدمی ہاں آہ وہ وہ تاپاؤ وہ تاپاؤ یہ ان کا گانا نہیں ہے وہ نہ پاؤ میرے لوگ پیٹی آئے جدونڈا گے امران میری جان بن گا نیا پاکستان بن گا نیا پاکستان بن گا نیا پاکستان امران خان زنباد شاہ نمود کو ریشی زدبا جانگیر ترین سابدی کی پوزیشن ہے ویلکم بیک تو مزاکرات زارہ یہ بتائیں آپ کو شوق ہے کوئی سنگنگ ہوگی رہا کا نہیں سنگنگ کا نہیں ہے ایکٹنگ کا ہاں ایکٹنگ کا ہے ایکٹنگ کا شوق ہے تو کس کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں ایکٹنگ آپ کوئی آپ کے ہیں آئیڈیل ایکٹرز فواد خان فواد خان ہے ٹھیک ہے اور کوئی اور کوئی خاص نہیں ایک بس فواد خان ہی بائیس کروڑ میں اور کوئی خواتین سجل علی سب سے پہلے ٹھیک ہے اور پہ کافی ہیں لیکن بس یہ ایک ہے کہ جن کے ساتھ کر رہے ہیں تو مطلب ضرور کروں گی جب بھی کروں گی اچھا اور فواد خان کے ساتھ فواد خان کے ساتھ ہاں سب سے پہلے کروں گی فواد خان کے ساتھ سب سے پہلے ایکٹنگ کرنا چاہتی ہیں یہ وہ ان کو پسند ہیں جس نے ارتوگل میں کی ہے اسے نہیں آپ پسند کریں ارتوگل مجھے پسندی نہیں ہے ارتوگل پسند نہیں ہے ان کو انہوں نے پی ٹی آئی پسند دینا تو آپ کو چاہیے آپ ان کو کنونس کریں تاکہ اگلے والے میں آپ لوگوں کو ووٹ پڑے نہیں آپ کرتے ہیں انشاءاللہ سر کیسے کرتے ہیں جب بتایا نا ووٹر توڑنا ہوئے کہ ان توڑی دا دا سارے اندھے سامنے نہیں توڑی دا ووٹان دی گال کرنے رشتے دی نہیں کرنے رشتے دی گال ایڈی اوکی نہیں ہوندی جیڑی ووٹان دی گال ہوندی یہ دے زیادہ لوگاں دے نقصے ووٹ لینا زیادہ مشکل ہے ان کے خیال سے ارتوگل دیکھا آپ نے نہیں میں نے نہیں دیکھ تو سر یہ کیا بات ہویا آپ نے ساری قوم کو لگائے وہاں خود دیکھنی رہے بس زیادہ انٹرسٹ نہیں اب تو یہ لئے چلا تھا کہ شاید آج کل ہونگر ملتا ہے کہ ہر سیشن سے پہلے آپ آ کے دیتے ہیں کہ پورا ایسے لکھیں ارتوگل کے اوپر پی ٹی آئی کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے آپ نے سنا تو ہوگا ڈرامے کا جی بالکل تو دل نہیں ہوا کبھی دیکھنے کو نہیں ایسے تھوڑی سی جھلک دیکھی ہے لیکن زیادہ نہیں آپ نے نہیں آپ بات نہیں بنی کیوں پسند ہی نہیں آیا ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی ہے اچھا آپ کو ایکشن نہیں ایکشن بالکل بھی نہیں آپ کو کون سا جان را پسند لف سٹوری لف سٹوریز کون سے آپ کی فیوریٹ لف سٹوری ہے ابھی کوئی یاد نہیں آ رہی یہ کیسی لف سٹوری ہوئی شاہ جی آپ کو کیا پسند ہے ایکشن یا لف سٹوری مزہ میں زیادہ پسند اچھا کومیڈی ہیومر کی طرف زیادہ ایک انکرینیشن ان کی دیکھیں شکر ایک بندہ تے ساڑے نہ آ رہا وہ بھی آپ کو کومیڈی پسند ہے یا نہیں پسند ہے لیکن بہت زیادہ نہیں بہت زیادہ نہیں کبھی کبھی شوک سے دیکھ لی اس لئے تو آپ کو بلایا ہم بہت زیادہ کرتے بھی نہیں ہیں کبھی میں نے ہیرانجا اور اس کی پڑی نہیں ان کی پڑی نہیں ہے آئیڈیا تو آپ کو سنا ہے کوئی آئیڈیا سنا ہے تھوڑا بہت ٹھیک ہے آجی آپ کو آئیڈیا ہے ہیرانجا ہیرانجا سسی پننو آجی اور آجی آجی اور آجی ووٹ مانگن گیا انہوں نے اور کس نے ہیر ویاد آپ کے خوابوں کا جہاں کون ہے مجھے تو بتائیں کہ پچھنا نہیں جا رہا انہوں نے پتا لگیا ابھی تو کوئی نہیں ہے ابھی کوئی نہیں ہے آج مل گیا آپ کو آپ کو پتا ہے کیونکہ آپ کے سب سے فیہ نمبر ون آپ کے سامنے بیٹھا آپ کو پتا ہے پیسے کیسا ہونا چاہیے زندگی میں ایسا شخص ہو جو آپ کو خوش رکھے کیا آپ چاہتی ہیں کہ کیسا انسان ہونے چاہتی ہیں ہنسوم ہو خوش رکھے وہ تے بندہ جم جا کے ہو جاندہ ہے خوش کی مسندہ نوں کے ستے پہ انہوں لطیفے سنائی جانے لطیفے تو بالکل نہ سنائے کیا سنائے کھری کھری سنائے کیسے بتائیں پیار محبت سے رکھے آپ کو پیار محبت سے ہر بندہ رکھتا ہے نہیں ہر کوئی نہیں رکھتا آپ ایک مرتبہ ہاں تو کریں ساری زندگی پیار سے محبت سے آپ کو رکھیں گے کیوں چاہتی ہیں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب آپ قوالٹیز بتا دیں اگر وہ اس میں فکس بیٹھے تو ان کو تانس دیری جائے گا نہیں نہیں آپ فکس نہیں بیٹھیں گے اس میں میں اس سے لینے اسی کھول کے گل کر رہے ہیں کہ میں نے جواب ہو جانا میں ابھی ابھی تینشن نہ لو تینشن آپ قوالٹیز بتائیں وہ ہم دیکھ لیں گے بعد میں نہیں نہیں میرے سامنے کے ایک بہت بڑی قوالٹی ہے پھر بھی آپ کیا آپ کے ذہن میں کیا ہے بس یہی ہو کہ جو بھی ملے بہت زیادہ کیرنگ ہو پیار کرنے والا ہو خیال رکھے سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کام دینا جائے تاڑی خیال رکھے میری کام پہ تو جائے ضرور جائے یہ تو آپ نہیں گیس کر سکتی ان کے بارے میں کہ وہ اتنے کیرنگ یا لبنگ ہوں گے نہیں ہو سکتے ہوں وہ خوبصورتی کو چھوڑے بہت ہی بہت آپ کے خیار رکھوں گا میں بھی سنگل ہوں آپ بھی سنگل ہیں یہ تو سب میریڈ ہیں ماشاءاللہ جتنے بھی ہیں توچھتے ہیں اس بارے میں آپ سوچتی ہیں وہ سوچ رہے ہیں شاہ جی بھی کہ یہ کیا معاملہ ہے اس نے کہا دیا نا باقی سب میریڈ ہیں اور وہی بول رہے ہیں میریڈ تو کہاں بول رہے ہیں نہیں تو آپ سر اس کی تردید کر سکتے ہیں آپ پھر ان کی بات اکسپٹ کر رہے ہیں اگر تسی دو سال کوش نہیں نہ کیتا ہے دیا بھی نہ کرنا ٹھیک ہے آپ کے لئے کوئی اچھا سوچیں گی مطلب بوچ لیں گی یہ دا رشتہ ہے دی ہرکتان دی وجہ تو نہیں اندھا تو کیوں رشتہ بکھنا ہے دا کوڑی دی مہانو کئی جانڈا کی سوچیں خود زندگی چاہے زندگی پہلچون Central ہرتو کچھ سوچیں گی سوچیں گی trust م Потلب بگھ jokes ساری رات اٹھوں کنیاں دیا رہی ہے پانی تو پکڑا رہا میں پھر کدر جا تے شکدہ نہیں سا میں پھر گٹار کٹ کے تے ساری رات ہی گاندا رہا کین میں لائکالے بدلان پوٹیگی میں سجی آجا سجنہ سجنہ ساری رات پکڑا پانا گاندا ہی رہا ہوئے 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 یو نو اٹھوں تنور بری دوری روٹیا اللہ بات میں سویرے سویرے نکلیا اٹھوں ہوتے میں پکھن پانا گرمی ہے نہیں کلفیاں دی ریڈی تے مہ گیا ایک کلفی کھا دی دوجی کھا دی میں کے بیریئر چکن تے مہ گے روٹی کھان جاما چھبیس اور پہ دیا ہوتے میں کلفیاں کھا گیا چھبیس سوہ کی کلفیاں ییس ٹو تازن سکس انڈر یہ سارا میں ہی بھیلا کیتا ہوتے کو گاہ کھا ہے یہ کو ایسے نکلے انہوں نے کہا نال تیلے بھی کھاؤں ہوتے میں گین کے کار لے آیا ہے ہوتے روٹی روٹی رکھے گی بار ہوتے چھبیس اور پہ دا دین ہے ہوتے میرا بوہی پتور مارے کہنے میں لاغ کے بوہا لے جانگا تو بار کے انہیں نکل دا مالک مکان برا سکت ہے تے مہنے ستے پہنے چپے رہا مار دا ہوتے میں جان کھاندہ میں نے کہنے گی میا ٹو تازنڈ اور سکس انڈر یہ کھا ہوتے میں گیاں گیسٹ آوہر یہ کھا ہوتے میں گیاں یہ کھا ہوتے میں گیاں مرچے وزیر ہو جاوے بندہ تھی اور کی چاہید ہے بھائی ستے پیریان فیڈے چنے میں تے اگر پرائم منسٹر بان جاندہ تے مزے آ جانے سے اوہ ووٹا پاؤ اوہ ووٹا پاؤ یہ ان کا گانا نہیں ہے اوہ نا پاؤ میرے لو پیٹی آیا ہے جد انڈا آگے امران میری جان بننگا نیادیستان امران خان زنداباد شاہر نے موڑی کوری جانگیر ترین صاحب دی کی پوزیشن ہے ٹھیک ہے زنداباد کہنے کہنے زنداباد شباز متین صاحب زنداباد شباز متین شراز متین یہ کون ہے جانگیر ترین صاحب جانگیر ترین مراد صاحب زنداباد تے ایونا تھا کینا ہے جھرے کپک دے وزیری اللہ پنجاب محمود خان محمود خان صاحب زنداباد آئی لاو دس گائے ایونا دے میں چیرے تر لگ دے او بھی پانچ سال رہنگے اور کرنگے کوشش بھی نہیں آرگلانو صاحب بڑے چھ آدمی نے ایسے لے مشیل نے اپنا وزیری اللہ پنجاب صاحب دیتی بیترین مشورے سر دس سوکو مشورے کس طرح میں توڑی برجائی نوہ ہنڈل کرا مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے کیا کرنا چاہیے سر اے ہوئی پانچے وہ پچھڑنا یہ ہونا والکم بیک ٹو مزاکرات زارہ یہ بتائیں موڈلنگ پیسے کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے کانفیڈنٹ چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ کانفیڈنس دے بیرش بہت ہوتا ہے میرے کیل میں یہ ہی چاہیے ہوتا ہے بس کانفیڈنس بہت زیادہ چاہیے ہوتا تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اندر کانفرنس نہیں ہے وہ تو ہے تو پھر یعنی کہ کانفرنس کے لائے بھی کچھ اور چاہیے ہوتا ہوگا شکل نہ کہنا نہیں چاہ رہے آپ کچھ ایسا کہنا چاہ رہی ہیں نہیں آپ جکتوں کے لئے ہی بنے ہیں تو آپ وہ ہی کر رہے ہیں آپ پہ وہ ہی سوٹ کرتا ہے یہ اچھی بات نہیں بہت اچھی بات ہے یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے دیکھ رہے ہیں آپ کو زیادہ جکتے پسند نہیں ہیں تو مجھے یہ بات پسند ہے تو آپ کو نہیں پسند کے اگر بہت زیادہ فنی ہے ہیوم لئے Pakistan بالکل بھی نہیں آپ کو کیا سیریس لوگ پسند ہیں سیریس بھی نہیں لیکن اتنے زیادہ بھی نہیں کہ اتنے زیادہ بھی نہیں نہیں بس نارمل ہو اور اس کے علاوہ کوئی ریکوائیمنٹ بتائیں اور نہیں ہے کوئی کوئی پیرنسز کا آپ کو نہیں ہے ایشو یا کوئی بھی نہیں جو میرے لئے ہوگا ہمارے لئے وہ بہت اچھا ہوگا بس اسی چیز پہ میں یقین رکھتی ہوں اس لئے خود سے نہیں اپنا مائنڈ بناتی کہ ایسا ہو ایسا ہو کیا پتا جو میں سوچتی ہوں وہ نہ ہو آرینج میریج پہ آپ کا یقین آرینج میریج کرنی ہے دیکھیں یہ نصیب کی بات ہوتی ہے انسان بعض اوقات کچھ سوچتا ہے آپ کے کتنا عرصہ ہو گیا ہے ایک سال سے اوپر ہوئے ایک سال سے اوپر ہے تو آپ تو ابھی خود بلکل فریش فریش چال رہے ہیں آپ کو مشورہ دینا چاہیں گے جلدی گھر بسا لینا چاہیے یا نہیں فائدہ بتائیں ان کو انہیں بہتر پتا ہے وہ موڈل ہیں نہیں نہیں آپ کا ایکسپیئینس آپ بتائیں وہ کہہ رہی ہے آپ کو مدل مانگ رہی ہے عوام آپ سے آپ بتائیں نہیں رہے آپ شرما کیوں رہے ہیں شرما تو نہیں رہا لیکن ان کا اپنے ایک مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی فائدہ بتائیں اس چیز کا کوئی فائدہ بتا دیں فائدہ کیا ہوتا شاہدی کیا ہے اس کا فائدہ نقصان زیادہ ہیں موفت کی ٹینشن ہے نا مطلب یہ ابھی ایزی ہیں اپنا مارلنگ کر رہی ہیں بہتر ہے ابھی یہ آپ اگری کرتی ہیں ان کی اس مشورے سے بلکل یہ دیکھیں پہلی چیزیں جنہوں نے آپ کی مانی ہے یہ ایستہ ایستہ کنوینس ہو رہی ہے ریڈوان ریڈوان ہن کو انتو تھری فور آج میں نے وہ بندہ دا سو جنہوں نے کاسی زندگی سفر ہے سو آنہ وہ کئی زندگی دا سفر سو آنہ تو زندگی دا ہے کی مندہ سود سائے بہتر ہی توسی کسے نو خوش نہیں کار سالے بر جائی آج بھی دمی تردی لڑی ہے میرے نا آج میں نے کمی رکھی ہے بہتر ہے نو سوٹ لے کے دیتے نے کام والے کام والا سوٹ سمجھ دے بلکل کئیڈا مہنگا سوٹ ہند ہے جتی اچھی تو اچھی لائے کے دیتی ہے سرگڑیاں دے گچ پھر آیا ہے ڈرائی فروٹ انہوں میں لائے کے دیتا ہے وہ دے گھر دیاں دے میں کپڑے لائے کے دیتے نے پھر بھی یار نراز دی نراز بھائی میرے کو تا نہیں ہینڈلو کیوں؟ میں کہتا انہوں کیسیدی میں کمی دیتی ہے میں انہوں کیسیدی تو میں انہوں فیدہ دیتا ہے ایڈا تو ٹرمپ ایسا میں انہوں نے انہوں نے دیماغ میرا بھی نوٹ کر دیتا یا کڑ دیا پھر میں ڈالا اٹھ سو دہ پٹرول پہ آیا تھے امریکہ نہیں نہیں ڈالا تھے ائرپورٹ تک ہی گیا ہے اب دو تھی جہاز تھے گیا تھا وجہ ہیں جاں کے میں ٹرمپ نو میں کہے ٹرمپ دی مثال دیندے نے ٹرمپ نو جا کے ملو بیٹے سامنے بغیر ماسک لائے کے میں کہے سردوی ماسک نہیں لائے تک کرونا دے زمانہ کہندہ امریکہ دے صدر نو کرونا نکی کہنے یہ صرف توڑے واسک نکلے ہیں ایسی خطرنات دال کی تھی میں کہہ سر میں نو آئی توڑے نو ضروری کام میں کہندہ نے دس ہو جی میں کہہ سر تسی ملکی حالات نو ہینڈل کیتا تسی معیشت نو ہینڈل کیتا اور تسی چینہ نو ہینڈل کیتا تسی ترکی نو ہینڈل کیتا آج میرا معاملہ دسو کیویں ہینڈل ہوئے گا کہندہ نے کی مسئلہ ہے میں کہہ توڑی بھرجائی بڑی تانگ کر دی تو اے بین الاقوامی مسئلہ ہے میری بیوی بھی میرے کو ہینڈل نہیں ہوندی سار جی ہون دسو بھی میں کتھے جاوہ میں کہہ سر کوئی تہ دنیا چاہ حال ہوئے گا کہندہ نے فوت ہو جاؤ میں کہہ فوت ہونلہ حال نکل آئے گا کہندہ نے حال تو نہیں نکلے گا لیکن تسی ہی اس دنیا تو نکل گیا انہوں نے کہہ حال نہیں نا انہوں میں سوچا ابھی واسے چودھر صاحب نے جا کے پچھا کیونکہ جس منگہ ہمیں مانگال کی تینا انہوں نے کہہ جی واسے چودھر صاحب کو پچھو کیونکہ وہ بھی ایڈے زہین نہیں میرے سے میں پوچھیں آپ پوچھیں ہمارے آج کے مہمان سے گلانی صاحب گلانی صاحب سے پوچھو یار گلانی صاحب بڑے چھے آدمی نے ایسے لئے مشہین نے اپنا وزیرالہ پنجاب صاحب بے ترین مشورے سر دس ہو کوئی مشورے کس طرح میں توڑی برجائی نو ہینڈل کر رہا وانٹ شوڈ آئی ڈو مجھے کیا کرنا چاہیے سب مجھے کیا کرنا چاہیے سب بتانے دے رہا ہم کو پیسے تھے ٹرامپ صاحب نے انگال انہیں کہے جی ملکی معاملہ ہے ہار بندے دی یہ حالت ہے ٹھیک ہے باجن واس تکو سیل مانگاو وہ بیٹ کر رہے ہیں جی رفاق صاحب آپ بتایا میں وزیراعلا کا سیاسی مشیرت ہوں لیکن یہ بیوی والا جو معاملہ ہے یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے تو یہ نو میرے مشورے کے بعد پھر ان کا کام اور خراب ہو جائے مگر آپ کا ویسے کیا مشورہ ہوگا یہ آپ کے حال سے ہر جگہ پہ یہی مسئلہ ہے تقریبا ہر جگہ سننے میں تو یہی آتا ہے سننے میں تو کیا آپ نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا یہ والا ابھی تک تو نہیں ہو نہیں سر انہوں میں کی کرنے دس ہو میں بھی اٹھارہ گھنٹے بھائی جان ڈیوٹی ہوں بچ پوری دنیا سے بھی چھے چھے گھنٹے بڑی ہاتھ دو بھی تھے آٹھ ہٹھ گھنٹے پاکستان اچھ بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے سو لنگ اوہ ماشاللہ سارا جہاں سارا جہاں میرے سارا جہاں اے زارا جہاں ہی ہیں ماشاللہ ہے سرے ٹاپ موڈل ہیں دس ہو جی کوئی حال دس ہو خیال رکھنا چھوڑ دیں اے خودی آپ کے پیچھے آ جنگی چھوڑ دوں میں پہلے کسے بندے دیئے گھنٹے میرے خیال رکھنا چھاڑ دیتا گرمیاں جو ستے پہے دے گرم پانی سکتی سلدیاں جو چھنڈا اور بچے علی آدھتا یہ مٹی بہت خاندے نے پتر چارہ میں انہیں کتے ہوئے نے کیوں تین غلط ہوگے سی دبل اے میں پڑی لکھی ہے میرے تو زیادہ پڑی لکھی ہے یہ بھی دیکھ مسئلہ ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے اس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ کے پاس ہیں ڈاکٹر آمر لیاقت اور زارا جہان یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے ولکم بیک ٹو مذاکرات جی تو ٹائٹینک آغاز کرتے ہیں زارا آپ سے لیجئے زارا یہ بتائیے آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہی ہیں فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال بوریت کل کرنے کے لیے آپ کس کو کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب قائم علی شاہ اور جناب عثمان بزدار عثمان بزدار کوئی خاص وجہ بس ویسی بزدار صاحب ریزلٹ آ رہے ہیں نا یہ ریزلٹ آ رہے ہیں یہ بتائیے ایک لفپینٹ ہوئی ہیں آپ تین لوگ موجود ہیں ایک قصہ سیلفی لیں گی ایک کو سمائل دیں گی اور ایک کو کہیں گی کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہانیہ آمیر اکرازیز اور مایہ علی تو کس قصہ سیلفی لیں گی مایہ علی کے ساتھ کن کو سمائل دیں گی ہانیہ اور کس کو کہیں گی فلور آ گیا ہے ایک رازیز ٹھیک ہے یہ بتائیے ٹائٹینک پر جانے کا وقت ہے دو وی ایپی پاس آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتی ہیں کس کو لے کے جانا چاہیں گی ٹائٹینک پر آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہے مولانا فضل الرحمن اور فیاضل حسن چوہان مولانا فضل الرحمن ہوئے 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 شاہ جی یہ کیا ہوگی ہے ملک جاہاں ہے ایک کام خراب ہونا شروع ہوگئے ساتھی یہ بتائیے ڈوپ تی کشتی میں زوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کے اپنی دوسری دے کر آپ کسی کی جان بچائیں گی وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دیں گی آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں کیسر پیا دوسرا سید رفاقت گلانی صاحب اور تیسرا کرم اداس کیسر پیا کوئی خاص وجہ پسند ہے پسند بھی ان اچھے لگتے ہیں ہوئے 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 شاید بھی مجھے دیتی ہے انشاءاللہ دل بھی آپ مجھے ہی دیں گے شاید جی دوسرا بھی آپ اثر خراب ہو رہا تھا سارا کا سارا یہ شاید جیب آپ بتائیں آدھی رات کا وقت شدید بور ہو رہے ہیں ایک کال کرنے کی مارجن کس کو کریں گے بوریت کل کرنے کیلئے وہ کال آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشکوان اور محترمہ شیری مزاری شیری مزاری آپ واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے آپ واپس آ جائیں گے کس کو چاند پر لے کے جانا چاہتے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشکوان اور جناب مراد سعید ڈاکٹر فردوس آشکوان ڈاکٹر فردوس آشکوان کو چاند پر لے کے جا کے چھوڑے چاند پر رہیں تو بہتر ہیں چاند پر رہیں تو بہتر ہیں یہ دیکھیں لیفٹ میں انٹر ہوئے ہیں سر ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو مروتن مسکرانا ہے آپ نے دیکھ کر اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں میاں اسلام اقبال علیم خان صاحب اور راجہ یاسر ہمائیوں تو یہ بتائیں کس کے ساتھ سیلفی ہے میاں اسلام اقبال کن کو سمائل دے دیں گے آپ راجہ یاسر ہمائیوں اور کن کو کہیں گے کہ آپ کا فلور آئی گیا ہے بس وہ آپ کو پتہ یہ علیم خان صاحب آپ کا فلور آ گیا ہوا ہے یہ بتائیں سر ٹائٹینک پر شاہ جی آپ بھی دو پاسز ہیں آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو لے کے جانا ہے کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں ڈاکٹر آمر لیاقت اور زارہ جہان یہ بہتر ہیں یہ بہتر ہیں بہتر آمر لیاقت صاحب رہ گئے ہیں آپٹر آئیڈنک سے بھی فیلال یہ بتائیں سر دوپتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹیں ایک آپ کی اپنی دوسری دے کر کسی کی جان بچانی ہے کس کو دے رہے ہیں وہ لائف جیکٹ آپ آپشنز ہیں جانگیر ترین اور شاہ محمود قراشی صاحب جانگیر ترین جانگیر ترین سیدر فاکت علی گلانی صاحب تینکیس سو ہمچ زارہ آپ کا یہ بہت بہت شکریہ بیسٹ آف لکھ ٹو بوت آف یو سر آجیں پھر